ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم ریسی کا حادثے کا شکار ہیلیکوپٹر تلاش کر لیا گیا ہے ایرانی صدر ابراہیم ریسی کا ہیلیکوپٹر شدید دھندوالے پہاڑی علاقے میں حادثے کا شکار ہوا تھا سرکاری میڈیا کے مطابق ہیلیکوپٹر میں وزیر خاجہ حسین امیر عبداللائیان مشرقی آزربائیجان کے گورنر ملک رحمت اللہ مکتی اور صوبے میں ایرانی صدر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی بھی سوار تھے خبر رسان ادارے کے مطابق ایرانی صدر ایرانی صوبے مشرقی آزربائیجان میں ایران اور آزربائیجان کے سرحدی علاقے میں ایک ڈیم کا افتتا کر کے واپس آ رہے تھے ڈیم کی افتتا کے موقع پر آزربائیجان کے صدر الہام علوف بھی موجود تھے ایرانی صدر کے ہیلیکا پٹر کو شدید دھند کے دوران پہالی علاقوں سے گزرتے ہوئے حادثہ پیش آیا ایران کی ایک نیم سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر نے ہنگامی لینڈن کی ہے فیالحال ہیلیکاپٹر کی ہنگامی لینڈن میں کسی جانی نقصان کے بارے میں معلومات تستیاب نہیں ایرانی حکام کے مطابق سامنے آنے والی صورتحال تشویشناک ہے وزیر داخلہ احمد واہدی نے ہیلیکاپٹر حادثے اور صدر رئیسی سے رابطہ منقطع ہونے کی تصدیب کر دی ہے